سلمان خان کی سابقہ گرل فرنڈ سومی علی نے انکشاف کیا ہے کہ بولی وڈ کے دبنگ خان نے ایشفر ایرائی کا کندھا فریکچر کر دیا تھا ایک حالیہ انٹرویو میں سابقہ دکارہ سومی علی نے سوپر سٹار کے ساتھ اپنے وقت کے بارے میں بات کی اور وہ تقریباً آٹھ سال تک سلمان خان کے ساتھ تعلقات میں تھی جب سومی علی سے پوچھا گیا کہ سلمان خان کے اپنے سابقہ گرل فرنڈز جیسے سنگیتہ بجلانی اور کیٹرینہ کیف کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں لیکن ان کے ساتھ نہیں اس کی وجہ کیا ہے تو سومی علی نے ماضی کے اپنے تعلقات کی پیچیتگیوں کے بارے میں چوکا دینے والا بیان دیا سومی علی نے کہا کہ کیونکہ سلمان خان نے میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کیا سنگیتہ اور کیٹرینہ کے ساتھ اس کا آدھا بھی برا سلوک نہیں ہوا ہوگا تاہم سلمان خان نے ایشوریہ کو بہت برا بلا کہا میرے خیال سے اس نے ایشوریہ کا کندھا بھی فریکچر کر دیا تھا لیکن مجھے معلوم نہیں کہ اس نے کیٹرینہ کے ساتھ کیا کیا سومی نے سلمان خان اور لارنس بشنوئی کے درمیان موازنہ بھی کیا اور کہا کہ سلمان خان نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس کو دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتی ہوں کہ بشنوئی ان سے بہتر ہیں جسمانی طور پر جارہانہ تھے ان کے گھر کے ملازم نے دروازے پر دستک دی اور یہ سب روک نکلتے جا کی یہ وہ لمحہ ہے جو وہ کبھی نہیں بھول سکتی اور جو ان کے تعلقات کے مشکل وقت کی آکاسی بھی کرتا ہے انہوں نے ایک دل کو چھو لینے والا لمحہ بھی یاد کیا جب ادھاکارہ تبو ان کی حالت دے کر بہت پریشان ہو گئی تھی اور بتایا کہ مجھے کمر میں شدید در تھا اور میں کافی عرصے سے بستر پر تھی تبو مجھے دیکھ کر رو پڑی لیکن سلمان کے دیکھنے نہیں آئے کہ میں کیسی ہوں سومی نے انکشاف کیا کہ سلمان خان کے ساتھ ان کے تعلقات کی مشکلات کے بارے میں صرف ان کی والدہ اور چند قریبی دوست ہی جانتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سلمان خان کے تعلقات کے بارے میں ایک کتاب لکھ رہی ہیں وہ اپنے تجربے کے بارے میں تمام حقائق کھول کر بیان کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں خیال رہے کہ آٹھ سال کے طویل عرصے کے تعلق کے بعد سومی علی نے سلمان خان کے ساتھ اپنا ریلیشنشپ اس وقت ختم کر دیا جب انہوں نے ایشور ارائے سے تعلقات استوار کیے سومی علی نے اپنے بولی وڈ کریئر کی زوال اور اپنی فلمیں ناکام ہونے کے بعد انیس سو نینیانوے میں بھارت چھوڑ دیا تھا اب وہ بھرپور لگن سے اپنی انجیو نو مور ٹیئرز کے نام سے کام کر رہی ہیں جس میں وہ انسانی سماغلنگ اور گھریلو تشدد کی شکار افراد کی مدد کرتی ہیں